السلام علیکم ورحمت اللہ رکو نماز کا بہت اہم رکن ہے اگر رکو صحیح نہ کیا ہو سکتا ہے ہماری نماز ناقص ہو اس لیے آج میں آپ کے ساتھ میں چار باتیں ارز کروں گا رکو کرتے ہوئے تکبیرات کا کہنا اللہ اکبر کہنا ہے سمی اللہ علیہ و الحمیدہ کہنا اور نمبر دو کہ رکو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے نمبر تین رکو کے اندر ہم تصمیحات جو پڑھتے ہیں وہ کتنے دفعہ پڑھیں تین دفعہ پائن دفعہ سات دفعہ نو دفعہ نمبر چار مرد اور عورت کے رکو میں فرق کیا ہے ناظرین نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً یہ تیتیس تیتیس نمبر ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم نے بتیس غالباً ویڈیو بنا چکے ہیں جس پر ہم نے مکمل پروپر نماز کا طریقہ مکمل دلائل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک ایک بات پر ہم نے دلیل دیا ہے آج ہم رکو کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی نماز کو درست کیجئے اللہ کے نمی جیسے نماز بنائیے اللہ کے نمی کیسے نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق کی نماز بنائیے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی اس کلک میں ڈیسرش میں دے دیتا ہوں آپ وہاں جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پریلیسٹ ہے نماز پڑھنبر کے نام سے آپ وہاں جا کر اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں ناظرین آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ رکو کرتے ہوئے تکبیرات تکبیر کہنا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر سمی اللہ علیہ و الحمیدہ سجدے میں جارے اللہ اکبر اب اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ اللہ نماز ادا کرتے تو جب بھی کسی رکن کے لیے جاتے تو کیا اوپر نیچے اوپر ہوتے یا نیچے ہوتے رکو کرتے سجدہ کرتے تو تکبیر کہا کرتے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا حدیث کا محفظ کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھی ہے یعنی کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں سمی اللہ علیہ وسلم کہتے رکو سے کھڑے ہوتے ہوئے سجدہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ سنت ہے یہ فرمایا اللہ کی نبی اس طرح پڑھا کرتے تھے اب رکو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ مرد کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جب رکو میں جائے تو کمر کو سیدھا رکھے سر کو اس کے مرابر رکھے مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں مرد حضرات رکو میں جب جائے تو رکو میں جاتے ہوئے آپ کی جو کمر ہے وہ بلکل ایسا سیدھی ہو رہی چاہیے اور بلکل سر کے مرابر ہو رہی چاہیے ایسا نہیں کہ کمر اوپر نیچے ہے یعنی کہ بلکل سیدھ رہی ہے بلکل سیدھی کمر ہو رہی چاہیے اور بلکل سر کے مرابر ہو رہی چاہیے اب حدیث میں سن لیجئے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ نے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہیں ہے جس میں نمازی رکوع میں اپنی کبر کو سیدھا نہ رکھے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے کہ اب رکو کا طریقہ کیا ہے تکمیر کہتے ہوئے رکو میں جائے کبر اور سر کو برابر رکھے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے کوریوں کو جسم سے ناویت مران سے رکو کرے دیکھیں طریقہ کار یہ ہے جب مرد رکو میں جائے تو رکو کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا رکھے سیدھا اسی وقت رکھ سکتا ہے کہ جب اپنے اپنا بوجھ اپنے گھٹنوں پر ڈالے گا ٹھیک ہے نا اپنے گھٹنوں پر بوجھ ڈالے گا اور جو اس کی کوریے ہیں یہ اس کے جسم کے ساتھ نہ لگے بلکہ جدہ رہے اور اتمرار کے ساتھ رکو کرے یہ تھا رکو اور عورت کے ساتھ رکو کرے گی عورت صرف بقادر اتنا جھکے گی کہ جتنا وہ رکو کر یعنی کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے بس اتنا جھکے گی اس سے زیادہ نہیں جھکے گی وہ اور جو اس کے یہ کوریے ہیں یہ سکڑ کر یہ رکو کریں گے اور اس کے کوری جسم کے ساتھ ملے گے اب اس کے بارے میں حدیث کیا ہے میں آپ کو حدیث کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں حدیث اس کے بارے میں کیا ہے آتا ہے حضرت آتا مصنف عبدالرزا کے کتاب ہے جلت نمبر تیر ہے صفحہ نمبر پچاس ہے حضرت آتا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکو کرے گی اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرح ملائے گی جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی فتاوہ حدیہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے آپ کو مرد اور عورت کے رکو میں فرق بتایا تھا اور اس میں آپ نے دلیل بھی مجھ سے سن لی ہے دلیل اس کی یہ ہے آگے آگے چلتے ہیں اب رکو دو چیزیں میرا آپ کے ساتھ بیار کریں اور تیسرے نمبر پر رکو جو کر رہا ہے بلکہ تین چیزیں بیار کر دی ہے فرق اب آخری چیزیں رکو کرتے ہوئے ہم نے جب رکو کر رہے ہیں اس میں تصمیحات پڑھنی ہے ہم نے اب رکو میں کیا پڑھنی ہے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم ٹھیک ہے آپ تین دفعہ کہہ سکتے ہیں پائی دفعہ کہہ سکتے ہیں سات دفعہ نو دفعہ کہہ سکتے ہیں اب اگر رکو میں جو تصمیح پڑھنی ہے کہاں سے ثابت ہے حدیث میں کیا آتا ہے حضرت اقوہ بن عابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبْ بِحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قرآن پاک کی آیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تصمیح کو رکو میں رکھو اور جب نازل ہو سب بِحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَالَى تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو سجدے میں رکھو اب جب رکو کرتے ہیں تو سبحان رب العظیم کہتے ہیں اور جب سجدہ کرتے ہیں سبحان رب العظیم عالیٰ کہتے ہیں تعدلین یہ تھے ایک مختصر سی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھا گی ہوگی دعا ویاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کیلئے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاس وقت کا نمازی بنائے اور جو آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برمار گھائے علیم قبل وندور فرمائے